جی ناظرین ویلکم بیک اور گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور میں سب ہم شاید سوال بدل گیا میرا آپ کے لیے کچھ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے آپ کی اپنی لیڈرشپ دیگر پولٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ اور یہاں کے جو تجزیہ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اغوانستان میں ہندوستان کا اصور رسوخ بڑھتا جا رہا ہے اس سے تو ہم ڈینائر نہیں کر سکتے اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے میں گزارش کروں کہ دیکھئے انڈیا اپنی کوشش کر رہا ہے لیکن انڈیا جتنی بھی کوشش کر لے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اپنا کوشش کرے گیا لیکن جب پاکستان کے تمام اندارے پاکستان کے گورنمنٹ جب کوشش کرے گی جتنے بھی وہاں کے لیڈر ہیں سارے وہ ہمارے ساتھ ان کا رابط ہے ٹھیک ہے اور وہ کوشش کریں گے تو اپنے انڈیا کا جو اثرات ختم ہوتے چلے جائیں گے ہمیں یہ کوشش کرنی پڑے گی اغوانستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کی لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے ہو جائے گی پیج پہ ہو جائے گی یا ہے کوشش کرنی تو ہو جائے گی ابھی نہیں ہے نہیں کوشش کرنی تو ہو جائے گی ہو جائے گی تو مطلب ابھی نہیں ہے ہمیں نہیں پتا ہندرونی کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا نا جی صرف پولٹیکل لیو تو ہوتا ہے میں تو کوشش کی بات کر رہا ہوں کوشش اس کام میں کی جاتے جس کو کرنا ہو درانی صاحب یہی سوال پاکستان کی لیگرشپ دیکھیں پیارے جب آپ ایک طرف سے جا رہے ہو کہ مجھے چینہ کی راداری چاہیے چینہ کی راداری گوادر کا اور افغانستان کے ساتھ سنٹرل ایشیا کے ساتھ ایران کے ساتھ ازبق تاجک ترکمن رشیا کے ساتھ اور دوسری طرف انڈیا کے ساتھ یہ تمام چیزیں جب لنک اپ ہو رہی ہیں تو پھر اس میں سے پھر یہ کہہ دینا کہ میرا انفلنس ہے یہ کاروباری ملکوں کا ریجن جب بن لیے گا جو کہ مشکل ہے کیونکہ یہ راستے دوسرے کو دینے کا مشکل راستہ نظر آ رہا ہے تو یا تو اس سے ڈینائے کرو چین راداری والے راداریوں پر دیکھو اگر یا تو اس میں اگر ادھر وہ ہے تو پھر انکار کرو اور اگر وہ رائی ورنڈ میں آیا جائتا ہے مودی تو اس سے اقرار کرو یہ اب اس کو دبل بیرل پولٹیکس نہ کرو اس ریجن کے لیے دیکھو جب ہمارا ہماری پوزیشن انڈیا امریکن پولیسی کے ساتھ تھا آج سے پچاس سال پہلے اور انڈیا رشیا کے ساتھ بیٹا ہوا تھا اور پورے رشیاں جو انہیں سرخے وہ کر کے آ رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ یہاں کر کے گوادر میں قبضہ نہ کرے روس سرخ انقلاب کے خلاف تھے تو اس وقت ہم لوگوں نے کبھی نہیں بولا کہ روس کا انفلنس افغانستان کے اوپر کتنا زیادہ ہے اور انڈیا کے سر پہ زیادہ ہے اس وقت تو روس کا گہرا ہوتا آج پولٹیکس طورت سے تبدیل ہو گیا ہے کہ امریکن چلے گئے ہم سے نکل کر کے انڈیا لگتا نہیں کہ پولیسیز آج بھی وہی ہیں جو چالیس سال پہلے دیں جب میں نے اس وقت آپ کو بولا تھا کہ ریاستی سیاست اور ریاستی سوچ تو آپ نے اس وقت میرے انکار کیا تھا جب میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ابتدائیہ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ ریاستی جو فکر ہے ریاستی جو پولٹیکس ہے وہ تیس تیس چالیس سال پچاس پچاس سو سو سال کے لیے ہوتا ہے میں پہلے گزاش کی تھی کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دوست کون ہے ہمارا دشمن کون ہے سمجھ کے پھر اسی لحاظ سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے اہلے پاکستان یہ سمجھ لیں گے ہم اندراملہ سن تابق کریں گے تو ہر مسئلہ لوسے کہ ہمارا فکس نہیں ہو سکتا کل ہم بیٹے ہوئے تھے ادھر ہم بیٹے ہوئے تھے امریکنز کے ساتھ آج ہم روس کے ساتھ منت کر رہے ہیں چین کے ساتھ منت کر رہے ہیں کل انڈیا بیٹا ہوئے تھا روس کے ساتھ چین کا کراس ہم چل رہے تھے آج بھی ہم سے چین کے خلاف معاہدہ کروا دو شام کو امن ہو جائے گا آپ ہسٹورک ریالیٹیز کو نہیں بھول سکتے یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ اور چیز ہوتی ہے جو ہسٹری کا ریدم ہے وہ اور چیز ہوتی ہے تاریخ کا ریدم یہ ہے کہ ایٹھ پیک آف ایٹس امپائر بریٹش اور انڈیا مغل سے لے کے انگریزوں تک اگوانستان کے لیے ہمیشہ دلی نے اور انڈیا نے کوشش کی کبھی اس کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکے آج اس سے بھی ڈیفرنٹ حالات ہیں آج تو سنٹر میں پاکستان بیٹھا ہوا ہے جو مسلم برادر بھی ہے اور جس کی ایتھنک ایفیلیشنز بھی بہت زیادہ ہیں اور جس کی اکنومک ایفیلیشنز بھی اگوانستان سے بہت زیادہ ہیں سوال یہ ہے کہ آپ کا دیکھیں جو اس میں جو آپ نے میں نے کہا پہلے اس میں انٹرنیشنل پلیئرز ایسے ہیں جن کو ساتھ ہمیں پاکستان کو بالکل آن دی ٹیبل سیریسلی ڈیل کرنا پڑے گا اگوانستان کا اور پاکستان کا مستقبل ایک ہے دونوں آزاد ملک رہیں گے دونوں خود مختیار ہوں گے دونوں اپنے مسائل حل کریں گے دونوں میں پراسپیریٹی آئے گی اور جب بھی یہ فورن انفرنس اندر سے نکلے گا اور مارک مائی ورڈز یہ دو سال میں نکلے یہ یہ سو سال میں نکلے فورن انفرنس اگوانستان سے نکل جائے گا ہسٹری ہمیں یہ بتا رہی ہے ہزاروں سال کی ہسٹری بتا رہی ہے یہ اس بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے ہیں لیکنہ آج کے ایونٹس میں ان پر بہت زیادہ پریشرائز ہوئے ہیں آج ان میں اویرنس ہے یہ پاکستان کو اس اویرنس سے فائدہ اٹھانے چاہیے باہر نکلیں چاہیے آپ کا سوال تھا کیا پاکستان can play an effective final role in اگوانستان in peacefully settlement of these issues میرا جواب ہے yes پر اس کو انٹرنیشن ایجنٹس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ باقی ایجنٹس کے ساتھ deal کرنا پڑے گا ٹھیک ہے میاں صاحب سوال پھر ہی ملتا جلتا ہوگا جو انہوں نے بات کر دی تیس سال میں 35 سالوں میں جو دو بڑے ایونٹس ہوئے اس ریجن میں اس کا responsible پاکستان کو سمجھا جاتا ہے ہاورڈ نو تھوڑا بہت تھوڑا بہت اگوانستان کے لوگ بھی آپ بھی کہیں اگوانستان اس سے ملتے ہوں گی ہم بھی ملتے ہیں اگوانستان جائیں تو وہاں جا کے جو local situation ہے وہ پاکستان کی favor میں کم ہے زیادہ نہیں ہے تو اس سارے سینیریو میں کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک ہی پیج پر آئیں میں گزرش کروں دیکھئے افغان ایک آزاد قوم ہے وہیں قبر بنی ہوئی ہے بریٹن سامراج کی وہیں قبر بنی ہوئی ہے ریشین سامراج کی بلکل بلکل وہیں بننے جاری ہے امریکن سامراج کی افغان افغان ہے افغان مسلمان بھی ہے وہ ہمارا پروسی بھی ہے اور ہمارا دوست بھی ہے صرف مسلمان ہونا تو بنگلہ دیش تو سب سے بڑا مسلم ہمارا بھائی تھا نا اس نے ان سب لوگوں کو فانسیاں دیں جو ہمارے ساتھ تھے آزادی کے ساتھ تھے تو صرف مسلمان ہونے تو کرائیٹریہ نہیں ہے میں دو چیتے کہہ رہا ہوں ہمارا پروسی بھی ہے مسلمان بھی ہے ہمارے ان سے بڑے اچھے تعلقات بھی رہے ہیں ہم ان کے چاریس لاکھ لوگوں کو یہاں ہم نے اپنے رہیش بھی دی ہے آج بھی پاکستان میں رہ رہے ہیں اور میرا اس پر یقین ہے اگر ہماری حکومت اور ہمارے ادارے ان سے مذاقرات کریں گے تو تمام اصلے حل ہو جائیں گے اپنے امریکہ نے جانا جانا ہے یہاں ٹھہریں نہیں سکتا اور کبھی بھی افغان امریکہ کو برداشت نہیں کریں گے کبھی برداشت نہیں کریں گے ان کی یہ جبلت میں نہیں اس کا مطلب ہے کہ جو آپ سنیریو چال رہے ہیں پھر ایک انقلاب کی ضرورت ہوگی تاکہ یہ سنیریو چال رہا ہے انقلاب نہیں انقلاب ضرورت نہیں آپ دیکھ لینا اختیار آئے گا امریکہ کو جہاں جانا ہی ہوگا لیکن ہماری حکومت کو اخلاص کے ساتھ قدم آگے بڑھانے ہوں گے اپنے نئی پالیسی کا جو اگلا دس سالہ پالیسی ہے وہ اناؤس کر چکا ہے اس میں تو ہمارے حالات ہی نہیں بدلنا اس پالیسی جو اناؤس کیامیک جیسے ہیں اس پالیسی کے تحت بابا نے بلکل غلط کہا ہے بلکل فضول کہا ہے بلکل غلط کہا ہے ناظرین ہم نے شروع میں بات کی تھی تھرک کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ پاکستان اگوانستان اور پھر دہشتگردی کی جانبی بڑھتا جا رہا ہے وقت کی کمی ہیں درانی صاحب پاکستان پیولز پارٹی سے بہت محبت ہے بہت لگا ہوئے ہم سب کو بھی ہے آپ کو بھی ہے سندھ میں حکومت ہے بہت جلدی کام کرتے ہیں ہمارے وزیراعالہ سندھ بڑے بڑے بل پاس کر دی جاتے ہیں دہشتگردوں کو پکڑنے اور چھڑوانے کے لیے عدالتوں سے کئی رائٹس لے کے اپنے پاس لے لے جاتے ہیں سندھ اور تھر میں بچے ہلاک ہوتے ہیں ان کی ہلاکت پہ نہ بیان دیے جاتے ہیں نہ ان کے لیے کچھ کیا جاتا ہے کیا پاکستان بہت غریب ملک ہو چکا ہے سومالیہ سے برے حالات ہو چکے ہیں کہ ہم بھوک کی وجہ سے یہاں بچے مریں گے پیاس کی وجہ سے یہاں بچے مریں گے دیکھیں شہری زندگی میں بہت سارے لوگ فوت ہو گئے جب آپ کو تر تر کی دیکھیں ایک سینٹیفک طریقے سے گفتو کر رہے تو سینٹیفک ایک جواب ہے سینٹیفک جواب ہوں بھوک سے مرنا اور ہے مسلسل بھوک سے دس دن بعد مرنا اور ہے نہیں ہے جی بلکل نہیں ہے ایک لفظ کے لیے بھی اس کو سچائی میں آپ کی حقیقت بات کو تصنیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہو کہ کوئی بچہ سنی ہے سنی ہے اسٹیٹمنٹ کے حد تک میڈیا کے حد تک تو آپ کی بات اپنی حد تک ہوگی لیکن یہ کیا ممکن ہے کہ صرف وہ بچے صرف بھوک کے وجہ سے مر رہے ہیں باقی کچھ نہیں ہو رہے ہیں بھائی وہاں مغسمی اثرات آ جاتے ہیں جیسے کوئٹا سے سردوائے چلتی ہیں اس وقت تر کے علاقے کے لیے ٹمپریچر ویرییشن ہو جاتی ہے جس کا سورج کے پچھلے دو سال سے جو ایفیکٹیو قسم کا ہے جو ریز آ رہے ہیں اس سے اس سال کی گرمی کی حدت کراچی میں بڑھ گئی ادھر بڑھ گئی ادھر بڑھ گئی گرمیوں میں ادھر بڑھ گئی ہے سردیوں میں اس سے لوگ اویر نہیں ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں سہراؤں میں تو اویرنیس دینا گورنمنٹ کی رسپونسیبیٹی ہے ابھی میں نے میں نے کب کہا تھا آپ کو کہ آپ علم حاصل نہ کریں تو آپ ساٹھ سال کے علم کو تو ہمارے سر پر ایک دم پانی سال کے قیم علی شاہ کے سر پر تو نہ لہو گے پانی سال کے پچھلی حکومت جو کی وہ کہاں گے دیکھیں کہ ریگستانوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے بچے جلدی ایفیکٹ ہو جاتے ہیں میں ریگستان اور شہری زندگی دونوں سے ایفیکٹ ہوں مجھے پتا ہے نا میں بھی نیو یورک سے نہیں آئے میں تھر کے آس پاس اگر آپ تھر کے آس پاس سے آتے ہیں تو آپ کو بوک والا بندہ کوئی بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ جو بوک سے مر رہا ہوں سر طمن صاحب میڈیا بہت کچھ کہا رہا ہے آپ کی بڑی نظر اگری کنسل پر فون پر ریلی گلیڈ کہ یہ تھرک ایشو جو ہے اس کو سامنے لائے جا رہا ہے بکاوز پوری ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ میں یہ کہنا کوشش کروں گا کہ دیکھیں اگر گورنمنٹس نے صحیح طریقے سے مینج نہ کیا تو میں آپ کو یہ وزاہ سے گارنٹی سے آج اس فلور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایگری کلچر کے حالات بن رہے ہیں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے اور اس گورنمنٹ کی پالیسیو کی وجہ سے پانی انڈیا روکنے لگا ہے چالیس ڈیم ان کے کمپلیٹ ہونے لگے ہیں اند میں تو آ گئے ہیں بلوچستان میں پہلے سے ہیں فرنٹیر میں بھی آپ یہ حالات دیکھیں گے بیکاوز اتنا چینج آ رہا ہے اور آج اگر تھر کی وجہ سے یہ ایشو سامنے آ رہا ہے تو خدا کے لیے میڈیا ادھر ایشوز پر بھی فوکس کرے یس نگلیجنس آف گورنمنٹ ہے وہاں پر بھی یہاں پر درانی صاحب کہتا ہے کہ وہاں انوارمنٹ سر میں وہی بات کر رہا ہوں کیونکہ کلائیمنٹ چینج کی وجہ سے اگر گورنمنٹس نے اپنی پولیسیز لوکل گورنمنٹ جو ہیں گورنمنٹس سبائی گورنمنٹس اور مرکزی گورنمنٹ نے اگر پولیسیز تبدیل نہ کی تو تھر والے حالات پورے پاکستان میں آ جائیں گے اور میں آپ کو یہ گرنٹی سے بات کر رہا ہوں اور یہی بات آج ایشن ڈیولپنٹ بینک کر رہا ہے ورلڈ بینک کر رہا ہے یو ان کر رہا ہے کہ پاکستان would be among the five most affected countries by the climate change سر climate change ہے یا ایشوز ادھر ہوتا ہے سلاب بھی آتے ہیں تو ہر جنسی تو لگتی ہیں سر سچی بات یہ ہے کہ آج تک جتنی گورنمنٹ پاکستان میں آئی ہیں کسی گورنمنٹ نے عوام کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ایک چھوٹا سا مٹھی بر طبقہ ہے جن کے ہاتھ میں حکومت ہے ہمیشہ سے رہی ہے وہ ایک پاٹی میں چلے جائیں پھر دوسری میں چلے جائیں پھر تیسری میں چلے جائیں چوتری میں چلے جائیں ان کے ہاتھ میں پورے وسائل جگڑے ہوئے ہیں اور باقی سارے عوام بچارے دردر کی ٹھوکے میں کھا رہے ہیں کوئی بھوک سے مر جائے کوئی بیماری سے مر جائے جیسے کسی کو کوئی کوئی رسمہ سے بیڑے نہیں آپ جنوبی پجام میں چلے جائیں آپ بروچستان میں چلے جائیں آپ کے پی کے پی جنوبی پجام اپنے چلے میں چلے جائیں آپ سندھ کے اندروں چلے جائیں ہر جگہ نہ کسی کو ترہیم کی فکر ہے نہ کسی کو صحت کی فکر ہے نہ کسی کو آٹے کی فکر ہے کوئی فکر نہیں ہے جب تک اس جو مٹھی برطبقہ ہے نا جسے اٹھ سر سار سے پاکستان کو اپنے جگڑ بندیوں میں جگڑا ہوا ہے جب تک ان کے حادثوں سے ریسپونسپلی چیز نہیں لی جاتی یہ کبھی پاکستان نہیں بدلے گا سرد تھر کے بچوں میں بات کریں تو دہشتگردی میں ہم سب مضمت کرتے ہیں دہشتگردی کی پانچ لوگ ہلاک ہوتے ہیں دس لوگ ہلاک ہوتے ہیں بیس ہلاک ہوتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے بہت افسوس نہ کہ واقعہ ہوتا ہے تھر میں بچے بھوک سے مرتے ہیں پیاس سے مرتے ہیں اس پہ رییکشن کیوں نہیں آتا رییکشن آنا چاہیے گورنمنٹ کا آتا ہے نہ میڈیا کا آتا ہے نہ لوگوں کا آتا ہے ہم تو وہاں پہنچے ہوئے ہیں نہیں الخدمت تو کر رہی ہے بلکل کر رہی ہے ہم ہمیشہ رییکشن دیتے ہیں اپنی کوشش بھی کرتے ہیں سو آپ کی ریپورٹس کیا کہتے ہیں حکومت رسپونسپل ہے کے نہیں ہے رسپونسپل ہر حکومت رسپونسپل ہے ہر حکومت رسپونسپل ہے ٹھیک ہے دنانی صاحب دنانی صاحب ہمیشہ سکتے ہیں آج بھی رسپونسپل رہے گی جب تک ان کے ذہن میں اللہ کا خوف نہیں آتا وہ کبھی عوام کا خدمت نہیں کریں گے وہ اپنا پیڑ پالتے ہیں اپنے مفاد پالتے ہیں حال جو ان کے اپنی ہیں اس لیے عوام کو چاہیے کہ سوچیں کہ اٹھ سٹھ سال میں جنہوں نے ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے دماغ وسائر پر قبضہ کیا گئے سر ایٹمی ملک ہے پاکستان اور بڑی مضبوط سیاسی پارٹیاں ہیں بڑی اہم ہماری فوج ہے بڑے اہم بڑے ادارے ہیں ہمارے انٹیلیجنس کے اور اس ملک کے بچے بھوک سے مر جاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ حکومت کی اور قائم علی شاہ صاحب کوئی رسپونسپلیٹی نہیں ہے ابھی پھر بھی آپ کو کہتا ہوں کہ بہت سارے علاقوں میں موسم کی تبدیلی کے جب کوئٹا میں مینس ایلیون ٹمپریچر ہو جائے سر جہاں بارش ہوتی ہے ایک لفظ آپ دیکھو یا تو عام سے بات کرو میں ابھی آپ کو بولوں کہ کوئٹا میں جب سردی بہت زیادہ تیز ہو جائے تو صبح کوئٹا میں ٹٹر کے مرنے والوں کی تعداد نہیں ہوگی بلکہ اس کے بدلے میں صبح خبر آ جائے گی کہ سبی اور جیکب آباد میں لوگ جو آنا سردی سے ٹٹر کے اتنے لوگ مر گئے اب آپ کہو گئے یہ کیسے ہو گیا سردی ہو گیا کوئٹا میں گر ملاک ہے جیکب آباد اور اسے بھی ادھر ملتا ادھر کیوں ٹٹر کے مرتے ہیں دیکھیں بھائی وہ ایفیکٹ کر لیتا ہے دل کو اور دماغ کو پکڑتا ہے جبکہ وہ سردی کوئٹا میں صرف آپ کے ٹپس کو پکڑ لیتا ہے یہ ادھر سردی لگ رہے یہ جگہ ایفیکٹ ہے ننگی سر پیرو کوئٹا میں آپ کو سردی ایفیکٹ نہیں کرے گا سنیے 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 پگڑی پہننا اور یہ ٹوپی پہننا اور اس علاقے میں پنجاب میں زیادہ ایفیکٹ ہوگا جب اس وقت آپ کا دند ہوگا اس کا کوئٹا سے کوئی اثر کیونکہ وہ خوشک سردی ہے یہ تر سردی ہے تر سردی فوراً ایفیکٹ کر لیتا ہے آپ اس کو میرے ساتھ ڈیل کر میرا سمجیکٹ رہی ہے سر میں بتا دوں مان لیے سر آپ کی بات کلائیمنٹ چند ایفیکٹ کر رہا ہے حکومت نے کیا اقدامات کی اب یہ ہے کہ سہراؤں میں ایک ایک گھر کے ہوا ساتھ جو نا قائم علی شاہ قائم ہیں وہ ہمیں شاہ مستقل قائم ہے یار حکومت نہیں کرے گی حکومت نے کبھی نہیں کیا نہیں کیا جمپڑی میں ایک بچہ یہ بیسک ذمہ داری ہے عمر فاروق تو گلی گلی پھرتے تھے نا بھوکھا تا نہیں کوئی پیاسا نہیں بھولی کا فرمان ہے کہ دریائے فراز کا کتا بھوکھا پکڑے گا جب تک کہ یہ ذہن نہیں ہوگا یہ ذمہ داری نہیں ہوگی یہ ذماغ نہیں ہوگا اس وقت تک لوگ کچھ نہیں کریں گے عوام کو تبدیل کرنا ہوئے ان لوگوں کو اچھے لوگوں کو لے کے آنا ہوگا اگر عوام میں بہتر ہونا ہے سر قائم علی شاہ صاحب نے کتنے دورے کیے اس تھر کے وہ ہمیشہ ہر دن تھر میں گم سکتے ہیں سکتے ہیں شرط لگا دی طرمان زب بہت سارے ایسی پوائنٹ اٹھا دی جن کے میرے پاس جواب نہیں رہے سر دیکھیں میں آج کیونکہ ٹاپک ہمارا یہ ٹیررزم تھا میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں پہلے آپ مطلب ہم نے تھر کب یہ آدھا چلے تھر کی اوپر میں یہی کہوں گا کہ حکومتوں کو زیادہ ایکٹیف ہونا پڑے گا عوام کے مسائل حل کرنے پڑیں گے مسائل بے حساب ہیں اور بہت ساری جگہ پر بہت ساری قسم کے مسائل ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہے اور فیڈل گورنمنٹ کی بھی نیگلیجنس ہے ان کی بھی ذہنواری ہے پاکستان تھر فیڈل کا بھی حصہ ہے میں چھوٹی سے بات کروں گا دیکھیں سر ٹیررزم ایک دن میں ختم نہیں ہوگا یہ لمبی کہانی ہے اور یہ ہمارا ٹیررزم جو ہے یہ ہمارے پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے اس کو جب ایونٹ ہو جائے میں کئی دکہ دیکھتا ہوں کہ پریشرائز کنیشنل کر دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور سب کو کہ ہو گیا ہو گیا آپ نے تو کہا تھا ہمیں پریشرائز نہیں کرنا چاہیے آرمی کو اور ایجنسیز کو وہ بہتشاہ کام کر رہے ہیں نئی گورنمنٹ کو اور نہ ہی بزنس کمیونٹی کو اور پاکستانی کو میں پریشرائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں مصبت قدم روز ایک نیا اٹھانا چاہیے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے لیکن یہ کہ یہ کل ختم ہو جائے گا یہ ناممکن ہے اگری کریں اس بات سے ہم سب ایک لی کرتے ہیں اتنا بڑا جو پاکستان میں حال جنگ چھڑی ہوئی ہے میں پھر پہلے بہت رہا ہوں گا پاکستان میں بہت قابلیت ہے بہت ابلیٹی ہے بہت وسائل ہیں ان کے دور ان کے اثرات بھی دور تک ہیں پوری قوم فوج سمیت حکومت سمیت اگر نیشنل ایکسے پر عمل کرے تو کچھ وقت تو لگے گا لیکن جلد مسئلہ حل ہو جائے تو اس پر عمل ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے مزید ہونا چاہیے مزید ہونا چاہیے دورانی صاحب جو آپ نے فلا دور کرنے چاہیے کمیاں دور کرنے چاہیے کمزوریاں دور کرنے چاہیے عوام کو بتانا چاہیے کرنا چاہیے یہ ٹھیک ہے بیس نقاط دورانی صاحب ٹمن صاحب نے بلکل ٹھیک بات کی کہ کچھ ٹائم لگے گا کافی سیادہ ٹائم لگا میرے خیال میں ابھی دیکھو دنیا کی پولٹیکس روزانہ تبدیل صرف اپنے کو پاکستان تک محدود کر رہے ہو بیس پوائنٹ تو پاکستان کے لئے بیس پوائنٹ پاکستان کے ہیں لیکن جو انٹرنیشنل نئے جو سین آ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ لنک اپ ہوتے جا رہے ہیں یہ بیس جا کے سو پوائنٹ بن جائیں گے لیکن یہ ایک سبجیکٹ ہے دیکھو آپ سوچ سکتے تھے کہ کبھی اس طرح کا لڑائی ہو جائے جیسے سعودیہ اور آس پاس ہو رہے ہیں اب نئی دنیا کے نئے اتقاضے ہیں اب تین جگہوں سے تین ایفیکٹ لڑائی پاکستان چالیس سال سے حال جنگ میں پہتر سال سے تو اب تو نکلنا چاہیے کچھ نہیں ہے سو سو سال بھی کچھ نہیں ہے لوگ کمدوری دے کے حملہ کرتے ہیں آپ نے آپ کو مضبوط کریں کمدوری کہیں نہ دیں حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں دنیا کے ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں مضبوط کریں آپ نے آپ سو 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 بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کمدوری دیکھ کے کمدوری دیکھ کے ہم پر حملہ کیا یا ہم حملے میں دیکھیں سو نیگلیجنس اس گورنمنٹ کی بے پناہ ہے انہوں نے سیول اداروں کو اور انسٹیوشنز کو تیار نہیں کیا ان کو تین سال کا ٹائم مل چکا ہے اور جس طرح کے یہ چل رہے ہیں مجھے نہیں خیال پڑتا کہ آئندہ بھی کر سکیں گے فوجی عدالتیں قائم رہیں گی فوجی عدالتیں قائم وہ بھی سلوشنز پارٹ سلوشن ہے ٹوٹل سلوشن نہیں ہے ان کو اس کے نیپ کے علاوہ بھی ان کو اور ایشیوز کو ٹک اپ کرنا چاہیے اور ان کو پورے ایفرٹ کے ساتھ فنڈنگ کر کے ان چیزوں کو مکمل لگ کرنا چاہیے میں دورانی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں آج کل یہ تین سال پہلے یہ دو سال پہلے یہ بیس نکتے تھے آج یہ پچاس ساٹھ نکتے ہوں گے ان کو نئے نکتے بھی ایٹ کرنے چاہیے اور ان کو دن رات اس پہ پراغرس شو کرنی چاہیے ورنہ ہم حالات ہمارے سنگین سے سنگین ہوتے جائیں گے اس ساری کاوش کے باوجود جو یہ ایجنسیز اور آرمی کر رہی ہے جو سنگاری حروف میں لکھی جا رہی ہے آج بھی دنیا کی اندر اس کے باوجود یہ پراؤلم بڑھتا جائے بلکل نہیں دی رہا میں بلکل ایک ٹکے کا ایک کریڈٹی دی رہا حکومت کو ان کے ذمہ ایک اس میں آئیوٹا کام نہیں کیا یہی بات انہوں نے کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کو فوج کو حکومت کو پوری قوم کو ایز قوم لے کے چلتا ہوں آپ قراری حکومت کو بھی دیتے ہیں میں پوری قوم کو پوری قوم اپنا کام کرے پوری قوم آگے بڑے حکومت بھی آگے بڑے ایجنسی آگے بڑے فوج آگے بڑے تمام آگے بڑے تمام آپ رسمان سے فیر کریں گے تب مسئلہ آگے آپ کس کو قراری دیتے ہیں صرف فوج کو یا سیول گورنمنٹ کو بھی یا دونوں کو دیکھیں مجھے دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ نیا سبجیکٹ انہوں نے کھولنا کو سوالا ہے صرف اپنے اختتام کو ہے اور ایک سوال تینوں گستوں سے پوچھوں گا اور تینوں گستوں سے وہ سیم سوال ہوگا سرحد پار سے دہشت گردی ہوتی ہے اگوانستان سے ہوتی ہے ہندوستان انوال ہوتا ہے بعض اوقات اگوانستان سے ہوتی ہے اور طالبان کے روپ سے ہوتی ہے کس طرح سرحد پار کی اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے خارجہ کو پاکستان کے مفاد میں اپنی پالیسیاں بنانی چاہیے مفاد میں پالیسیاں بنائیں گے ہر چیز درست ہو جائے گی سر درانی صاحب ریاستی پالیسیاں ابھی تک تبدیل نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ اگر ہم افغانستان میں کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں کہتے ہیں اندوستان میں ہوتا ہے تو ہمیں کہتے ہیں اگر ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم اندوستان اور افغانستان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو تبدیلی کب آئے گی تبدیلی آ جائے گی ابھی وہ آگے نیا سیکشن آ رہا ہے نقشوں کا اب نئے نقشوں کے مطلب ایک بات چیت ہو رہی ہے تو اس پر باتیں ہوں گی اس کے لئے تینوں ملکوں کا مسئلہ نا اگر ہمارے پاکستان ہمارے پاکستان سر میں یہ سمجھ داؤں کہ جب تک گورنمنٹ پوری طرح کوپریٹ نہیں کرے گی نیچنل ایکشن پلان جیسا پلانک نہیں آئے گا جو سیول ریسپونسیبیلٹی جو شہروں کی بارڈر کے علاوہ جو ریسپونسیبیلٹی ہے وہ ساری گورنمنٹ پوری اپنی نہیں کرے گی تب تک اسٹیبلشمنٹ آرلی کے پاس اتنی رسورسز اتنی وسائل نہیں رہیں گے کہ وہ مسلسل مستقل طور پر اپنے بارڈرز کو پروٹیکٹ کر سکے یہ ہمیں آج کی لئے لیکن جب زخم لگتا ہے تو سب سے پہلے بلیڈنگ روکتے ہیں اس کے بعد علاج کی طرف جاتے ہیں آج ہمیں وہ چیزیں کرنی ہیں جو آج ضروری ہیں باقی ساری فلسفے اور باتیں ساری درست ہیں سب اکٹھیوں گے تو مسئلہ حال ہوگا لیکن آج ہمیں اپنی زمواری فیڈل گورنمنٹ کو پوری کرنے چاہیے نیشنل نیشنل پلان پلس ادر پلانز بنانے چاہیے تاکہ سیول کی ریسپونسیبیلٹی ملک کے اندر کے حالات کی زمواری ان کے پاس جائے بہت شکریہ آیت اللہ دورانی صاحب بات وہی ہے جس میں بار بار زور دے رہا ہوں تمام کو ایک ساتھ چلنا چاہیے وہی ہے یہی ٹمر صاحب نے فرمی ہے اور پاکستان کے مفاد میں پہلی تھی ہیں پاکستان کے مفاد میں تاکہ حالات بہتر ہو بہت شکریہ محمد علیہ السلام صاحب سردار منصور حیار ٹمر صاحب اور آیت اللہ دورانی صاحب کل جو ہم سے ہوا اس کو سدھارنے کے لئے ہمیں آج میں ایکشن کرنا ہوگا تاکہ آنے والا کل بہتر ہو سکے آج کا پوراں بس یہیں تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ